ناظرین کیمن میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں سابی روئیوں سنمرک جو معروب سیاحتی مقام ہے جو سطح سمندر سے قریب نوہزار فٹ کی بلندی پہ واقع ہے یہ ایسی ایک سیاحتی مقام ہے جس کے سبززار اور جس کی برفیلی چوٹیاں اور اس سے گزرتا ہوا نالہ سندھ جو اپنی کہانی اپنے آپ دوراتا ہے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس معروب سیاحتی مقام میں اس وقت جو ٹورسٹس ہے جو سیلانی ہے ان کا کافی رش ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ گاڑیاں آتی جا رہی ہیں اور یہ وہ سیاحتی مقام ہے جو یہاں سے جس کا گزر لداک ہو جاتا ہے کرگل کروس کرنے کے بعد لداکی یونین ٹیٹری آتی ہے ہمارے ساتھ کچھ سیلانی ہے کچھ ٹورسٹس ہے جو جمعہ کشمیر سے باہر آئے ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ سنمرک کے متعلق آپ کی کیا رائے ہیں آپ کا کیا نام ہے سدھی پرکر کیا لگتا ہے سنمرک کب آئے ہیں آپ ہم آج ہم ایکچھلی دو دن پہلے آئے تھے شری نگر تو آج ہم سنمرک آئے ہیں تو بہت اچھا لگا بہت اچھا ایکسپریئنس تھا ہمارا بہت اچھا لگا سنمرک کے متعلق آپ دیکھ رہے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی برپیلی پہاڑی ہم نے تو ایسے پہلی پہاڑ دیکھنے کے لیے آیا ہمارے یہاں تو ایسے کچھ نہیں دیکھتا تو بہت اچھا ایکسپریئنس تھا ہمارا بہت اچھا لگا آپ کو کیا لگا ہمیں بہت اچھا لگا ادھر آکھا کہاں کہاں گئے تھے آج ہم ادھر ہی سنمرک میں گھومے تھے آج آپ زیرو پینٹ گئے ہم زیرو پینٹ پہ برپ دیکھا آپ نے کئیسا محسوس ہوا ہاں بہت اچھا لگا آپ کہاں سے ہیں ہماراستہ سے آپ نے یہ توپی لگائی ہے سردی لگ رہی ہے اچھا لگا یہاں کا ماحول کیسا ہے اچھا یہاں کے لوگ کیسے ہمارا ڈائیور ہے نا سب سے اچھا ڈائیور ہے اچھا تو ماحول کیسا لگا یہ ڈرائیور یہ کشمیری ڈرائیور ہے ایک نمبر تو یہاں کے لوگ جو ہیں نا کیسے کرتے ہیں آپ کے ساتھ کیا بیہیو کرتے ہیں تو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں جو لوگ باہر سے ابھی آنا چاہتے ہیں جن کے من میں تھٹھ ہے کوپ ہے کہ آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں یہاں آئیے مزے کیجئے یہاں کا ہیون ہے یہ یہاں نہیں آئے تو کچھ بھی نہیں کیا تو زندگی میں ایک بار تو یہاں پہ آنا ہی چاہیے بہت اچھا موسم ہے بہت اچھے پیارے لوگ یہاں پہ بہت اچھا ایکسپریئنس ہے جو کشمیر نہیں آیا ہوگا وہ درتی پہ اگر سرگ ہے تو بالکل کشمیر ہے کیونکہ کشمیر کو کہا گیا ہے کہ یہ جنت بنیزیر ہے اور ان کا کہنا ہے جو بھی سیلانی ہے جو بھی ٹورسٹس باہر کے ہیں ان کو چاہیے کہ ایک بار ضرور کشمیر آئے